دوستو دوہزار پندرہ میں ہوئے ایک آکیلوجیکل سروے کے دوران خوج کرتاؤں کو جارڈن کی ایک گفہ سے دوہزار سال پرانی ایک ایسی ڈائری ملی ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈائری سویم جیزس کرائیس کی ہے جس وجہ سے یہ ایک بہتی شاندار خوج بن گئی ہے حالانکہ یہ اکلوتی ایسی خوج نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کچھ ایسے شاندار آٹیفیکٹس خوجے گئے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے تو چلیے جانتے ہیں ایسے ہی کچھ ایمیزنگ آٹیفیکٹس کے بارے میں آئیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو پریگ ایسٹرانومیکل کلوک آکیلوجس دوارہ ایک ایسی کلوک خوجی گئی ہے جو اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے دراصل یہ کلوک کسی انشینٹ ونڈر جیسی لگتی ہے اور اس کلوک کو کلوک آف اورلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے چودہ سو دس میں بنایا گیا تھا ویسے اسے کس نے بنایا یہ ابھی تک نہیں پتا لگ پایا ہے لیکن جس لیجنڈ نے اسے بنایا ہے اس نے اس کلوک کو ہانس کی مدد سے ہاتھ سے ہی بنایا ہے ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ کلوک اولڈ چیک اور سینٹرل یورپین ٹائم دونوں کے ساتھ ساتھ سٹارز اور پلانٹس کا مومنٹ بھی بتا سکتی ہے جو اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے اور بس اتنا ہی نہیں دوستو یہ کلوک لوگوں کے زوڈیاک سرکل کے حساب سے آسٹرولوجیکل کیلنڈر بھی بتا سکتی ہے اور اس میں چاروں اور لگے چھوٹے روبوٹس ایک ریگلر انٹرول میں کلوک کے ڈائل اور ہینڈز کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور ٹائم بھی بتاتے ہیں ویسے یورپ میں اور بھی کئی ساری کلوکس ہیں لیکن کوئی بھی اس کے جیسی عدبوت نہیں ہے نمبر نو سٹون سن ڈائل حال ہی میں آکیلوجس کو کچھ ایسا ملا جس نے سب کو حیران کر دیا دراصل نومبر دوہزار گیارہ میں اینشینٹ رومن سٹی انٹرامنا لائونس میں ایک اولڈ کلوک ملی ہے جو لگ بھگ دوہزار سال پرانی ہے ویسے اسے کلوک وک نہیں بلکہ سٹون سن ڈائل کہا جانا چاہیے جسے بہت اچھے سے پریزرو کر کے رکھا گیا تھا اور اتنی پرانی ہونے کے باوجود آج بھی اس پر اکیری گئی آخرتی کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر لکھے شبدوں سے اس کے اونر کی پہچان کی جا سکتی ہے ویسے اس کلوک کے اونر کا نام مارکس نوویس ٹیوبلا ہے جو مارکس کا بیٹا تھا اور مارکس ایک کانگریسمن تھا اور شاید اس پرسنل سن ڈائل کو اس کے سینئر پوزیشن پر چنے جانے کی خوشی میں بنایا گیا تھا اور اسے دیکھ کر آکیلوجس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخری سن ڈائل اس پرانے کھنڈر ہو گئے تھیاٹر میں کیسے آیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پندروی صدی تک سائنٹس کی اس بات پر کسی کو بھروسہ نہیں تھا کہ ہماری پرتوی گول ہے لیکن پھر سن 1492 میں مارٹین بیہام نام کے جرمن کے رہنے والے ایک سائنٹس نے ایل ڈیفل بنایا اور سب کو ان کی بات ماننی پڑی دراصل ایل ڈیفل ایک لینن کی لامینیٹڈ بال تھی جسے وڈن ری انفورسمنٹ کے ٹکڑے سے بنایا گیا تھا جو لگ بھگ گلوپ جیسا دکھائی دیتا تھا اور اس پر بنے میپ کو جیورج گلوکنڈن دوارا پینٹ کیا گیا تھا اور دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس سمیں اس میپ پر امریکہ کو نہیں درشایا گیا تھا کیونکہ اس سمیں کرسٹفر کولمبس اپنی فیمس ویج سے واپس نہیں لوٹے تھے اور یورو ایشین کانٹیننٹ کو بہت زیادہ لارج دکھایا گیا اور یورپ اور ایشیا کے بیچ خالی جگہ دکھائی گئی اس کے ساتھ ہی جاپان کو بہت بڑا اور نیچے کی طرف اور ملیشیا کے ایسٹ میں ایک پیننسولہ دکھایا گیا جو ریالیٹی میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا نمبر سات کارگو شپ آک اینگل ریفل دوستو دوہزار چودہ میں آکیولوجس کو سمدر کے نیچے کچھ ایسا ملا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کیونکہ جب اس سے پہلے دوہزار دو میں انہوں نے یہ آکیولوجکل سروے کیا تھا تو یہ چیز یہاں نہیں تھی دراصل ایک ڈائیونگ ٹیم کو سمدر کے اندر ایک بہت پرانا خویا ہوا ویسل ملا اور جب اس کی چھانبین کی گئی تو سب سے پہلے اس کے اندر کیابج جیسے دکھنے والی کوئی چیز ملی لیکن اصل میں یہ ایک بک تھی جو سی وارٹر اور گریس کے کارن لگ بک خراب ہو چکی تھی اور پوری طرح پھول چکی تھی جس کارن اسے پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن اس کے لیدر وڈ وینیر کے کارن ابھی بھی اس میں ہزار تک کے پیجز موجود تھے اور ان میں سے تین پیج سالوجیبل کنڈیشن میں تھے جنہیں جلدی ہی ریسٹور کر لیا گیا جس میں پتا لگا کہ یہ سولہ سو اٹھانوے کا ایک رویل سویڈش ماتھمیٹیکل آلمانک ہے جو بھلے ہی پڑھنے کی ستھی میں نہیں تھا لیکن یہ اس لیبریس ریسٹوریشن پروجیکٹ پر کام کر رہے لوگوں کے لیے انسپریشنل تھا اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس کے پاس جیزس کرائیس کے لکھی ہوئی پرسنل ڈائری ہے تو آپ کیا کریں گے دراصل ایک آرکیلوجیکل سروے میں ملی اس دو ہزار سال پرانی ڈائری کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری جیزس کرائیس کی پرسنل ڈائری ہے جسے دو ہزار پندرہ میں جارڈن کی ایک کیو میں خو جا گیا تھا اور تب سے لے کر ابھی تک لگتار اس کے بارے میں سٹڈی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بک کو لکھنے کے بعد اسے کسی نے نہیں چھوا تھا اور جب یہ آرکیلوجس کو ملی تو اس سمیں اس کیو میں ایک فلیش فلڈ آئی پر کو ایک ساتھ تار سے بندہ گیا تھا اور اس کے ورڈز کو اینچینٹ ہیبریو سے لکھا گیا تھا جو کسی کوڈ بھاشا میں ہے ویسے اس کے اندر ملے ایک لہدر کے ٹکڑے سے اس کے سمیں کا پتہ لگا جو کی کرائیسٹ کے سمیں کا ہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی ریٹن کرسٹین آرٹیفیکٹ ہے جو سینٹ پال کی پری ڈیٹنگ ہے نمبر پانچ ہنٹنگ نائف آرکیلوجس کو سکسچینٹ سینچوری کا ایک ایسا اوزار ملا جو دیکھنے میں کافی عجیب اور چوک آنے والا تھا دراصل یہ ایک ہنٹنگ نائف تھا جس کے ساتھ ایک سمال ویل لک پسٹل بنائی گئی تھی جسے لگ بھر پندرہ سو انتیس سے پندرہ سو چونتیس کے بیچ بنایا گیا تھا اور شاید اس سمیں اسے یہ سوچ کر بنایا گیا تھا کہ اگر پسٹل لک ہو گئی یا مس فائرنگ ہو گئی تو ہنٹنگ نائف کا یوز کیا جا سکتا ہے اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس نائف کی بلیڈ پر ایک کیلنڈر بھی انگریف کیا گیا ہے جس پر مینی فیکچرر ایمبروسیس گیملک کے سگنیچر بھی موجود ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ویپن جرمن کے میونک کا ہے اور اس سمیں کئی سارے جیملک ویپنز کو بیچا گیا تھا لیکن آج کچھ ہی موجود ہیں جنہیں نیو یورک سٹی کے میٹ میوزیم میں رکھا گیا ہے نمبر چار ڈچ وارٹر بانڈ دوستو اگر آپ کچھ امیزنگ اور ڈیفرنٹ پیپر ورک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار بائنک ریئر بک اور مینیوسکرپ لائبری ضرور جانا چاہیے کیونکہ یہاں سب سے سرینجز ڈاکیومنٹ ملے جو ایک ڈچ وارٹر بانڈ تھا جسے سولہ سو اٹھاسی میں ایشو کیا گیا تھا اور گوڑ سکن پارکمنٹ پر لکھا گیا تھا اور یہ وارٹر بانڈ لوکل ڈائک سسٹم کو امپروف کرنے کے لیے ایشو کیا گیا تھا ویسے دوستو یہاں ملا یہ ڈاکیومنٹ اس لائبریری میں ملے انیہ ڈاکیومنٹ سے کافی الگ ہے کیونکہ اس کی بائنڈنگ ابھی بھی کی جا سکتی ہے اور یہ پچھلے تین سو ستر سالوں سے اینوال انٹرسٹ پے کر رہا ہے کیونکہ یہاں کے لائبریری کیوریٹر ٹیمثی دو ہزار پندرہ میں ایمسٹر ڈیم کی آترہ پر گئے تھے جہاں انہوں نے ڈچ وارٹر آرہ آتھارٹی کے آفیس سٹچ سی رنگ لیڈن سے پچھلے بارہ سال کا انٹرسٹ لیا اور انہوں نے اس کے ایک سو ترے پنڈ ڈالر ملے ویسے دوستو اس سمیں ایسے سیکڑو بانڈ ڈیشو کیے گئے تھے لیکن ابھی صرف پانچ ہی موجود ہیں نمبر تین دس سفنکس ان ایجپٹ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایجپٹ کے پیرامیٹ سے لے کر سٹرکچر تک سبھی بہت مسٹیریوس اور فیمس ہوتے ہیں اور ایسا ہی ایک فیمس انشینٹ سٹرکچر ہے دس سفنکس جو ایک ہاف ہیومن ہاف کیٹ سٹرکچر ہے اور لگ بھگ 45 سال پرانا ہے ویسے سٹرکچر کی نوز مسنگ ہے جس کے پیچھے کیا رہصے ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی بیرڈ بھی گائب ہے جو پہلے اس کے چن پر ہوا کرتی تھی اور اس کے پاس ایک ٹوٹی بریڈ ملی ہے لیکن یہ اس کی اصلی بریڈ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ 28th سنچوری میں اس ایریا کو ساف کرتے وقت ملے تھے جو چونہ پتھر سے بنے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی بریڈ نہ ہو کر 18th سنچوری میں ریسٹوریشن ورک کے سمیں اس کی جگہ لگائی گئی ہو نمبر دو گروسم ڈزگسٹنگ آرٹیفیکٹ دوستو بچپن میں شہر میں لگنے والے میلے سے کچھ ڈراؤنے اور عجیب سے فیس والے ماس تو سب ہی نے خریدے اور دیکھے ہوں گے لیکن یہ گروسم ڈزگسٹنگ آرٹیفیکٹ ان سب سے بلکل الگ ہے کیونکہ اس کا فیس ریل لیدر کا ہے اور اس کی بریڈ اور ہیر بھی بلکل اصلی ہے اور اس کے ٹیتھ بھی اصلی ہیں دراصل یہ ماسک 1840 میں کیامنک سکوٹلینڈ میں ایک کارٹیج میں ملا تھا جو دکھنے میں بہت الگ تھا ویسے دوستو اس ماسک کو ایلیکزینڈر پیٹن جسے پروفٹ آف کاؤویننٹ کے اور اس ماسک کو پہننے کے کارنٹ گورنمنٹ اسے کبھی نہیں پکڑ پائی نمبر ایک لیوزیشن کلچر ویسل دوستو ابھی تک ہم آرکیولوجس دوارہ خوجے گئے آرٹیفیکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن یہ امیزنگ آرٹیفیکٹ کسی آرکیولوجکل سروے میں نہیں بلکہ 2016 میں لیبوسکی پروونس پولنڈ میں رہنے والی ایک نارمل فیملی دوارہ ووک کرتے سمجھ ہو جا گیا تھا اور دوستو یہ ڈسکوری لیوزیشن کلچر کا ایک اچھا اگزامپل بن گئی جو برونز ایج کے سمجھ کا ایک ٹرائیوڈ ریجن تھا ویسے یہ سبھی افشیس سال اکتیس سو سے ستائیس سو کے بیچ کے ہیں ان میں پانچ برونز ویسل اور چھے پیسیز کارٹ اور چھے پیسیز ویلز کے ہیں جنہیں کارٹ سے کیوں الگ کر دیا گیا یہ ابھی تک نہیں پتا لگا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ریچول ہوا جس کے چلتے ایسے کیا گیا ہو ویسے سائنٹس اس کے پیچھے چھوپے رہسے کو جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور روچک